اسلام علیکم جی تو دوستو حاضر ہیں اپنے ایمکیو ایل فور کی سیریز کے ساتھ آج میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ فنکشن کے بارے میں ڈسکیشن کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی ٹریڈ لیتے ہیں جب وہ کلوز ہو جاتی ہے تو کلوز ہونے کے بعد ہم اس کو ہسٹری سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ رفت ٹریڈز کھولی ہوئی ہیں ان ٹریڈ کو دیکھنے کے لیے جو ٹریڈیں کلوز ہو چکی ہیں مثال کے طور پہ میں ایک ٹریڈ یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے اس کو میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں یہ والی جو ہے جی بی بی ایو ایس ڈی کی ایک لوٹ ہے جو اس وقت اوورال لاس میں ہے میں نے اس کو یہاں پہ کلوز کر دیا جیسے ہی میں نے اس کو کلوز کیا ہے تو کیا اس جی بی پی والی لاٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی بلکل یہ دیکھیں یہ وہ لاسٹ لاٹ ہے جو ہم نے کلوز کی ہے اس کا ایک تو یہ کلوزنگ ٹائم ڈیڈ آ جاتا ہے آرڈر کا یہ ٹکٹ نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے وہ آ جاتی ہے سائز کیا ہے سیمبل کیا ہے پرائز جس پہ کلوز ہوا ہے اس کے اگر ایس ڈی پی لگا ہوا تھا وہ بھی آ جائے گا اگین آ جائیں یہ سویپ اور پروفٹ جو ہے نیٹ پروفٹ ہمیں جو اس پہ لاس ہوا یا فائدہ ہوا وہ یہاں پہ شو ہو جاتا ہے ایک تو یہ چیز کے ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے یقیناً ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اکثر ہمارے دوست جو اس قسم کی پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ لاسٹ کلوزنگ لارڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو مین کے ان کے پروگرام کی جو لوجکس ہوتی ہیں وہ پچھلی لارڈ جو کلوز ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے جب تک آپ اس لارڈ کو اٹھا کے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے اپنے ہاتھ میں لے نہیں لیتے سسٹم کو پورا کنٹرول دے نہیں دیتے ان کے اوپر تب تک آپ کو تو نیا ڈیسیشن کر نہیں سکتے تو اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور بہت ہی آسان ہے لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ میں نہ آئے تو بہت ہی کمپلیکٹڈ ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ وہ کمانڈ ہے کیا جیسے کہ یہاں پہ میں نے ایک فنکشن بنایا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک مکمل یہ بنا ہوا تھا میں نے اس کے اندر جو ہے یہ والا کیونکہ مجھے ایک یہ اندر یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہے وہ ڈالنی پڑ گئے تو پھر میں نے اس کو جو ہے ڈیٹیل وائز سارا کمپلیٹ کر کے پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آسا گئے اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس فنکشن کے اندر جو چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہے یہ فنکشن سب سے پہلے تو ریٹن کرے گا کیا جی سب سے پہلے تو یہ لاؤسٹ ٹکٹ جو کہ اس ویڈیبل میں میں نے سٹور کیا ہوا ہے اس کے آگے دیکھیں آرڈر ٹکٹ مین کے اس آرڈر کا جو ہے ٹکٹ نمبر جو ہے وہ اس کو آسائن کرے گا اس کو آرڈر پروفٹ مین جو لاسٹ کلوزنگ آرڈر تھا اس کا پروفٹ اگر وہ مائنس میں کلوز ہوا ہے یا پلس میں ہوا ہے یہ ہم اس سے نہیں کوئی بھی کنسان وہ آگے جا کے ڈیسیشن ہوگا لیکن اس وقت اس کا کام کیا ہے کہ اس کو ریٹن کر دو اس کے بعد ہے آرڈر لوٹ سائز اگر جو آرڈر کلوز ہوا ہے اس کی لوٹ سائز کیا تھی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب ضروری بات ہے کہ وہ آرڈر کس ٹائپ کا تھا کیا بائے تھا یا سیل کا تھا تو اگر بائے کا تھا یا سیل کا تھا تو ہم نے اسے ساپ سے آرڈر ٹائپ کا ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا ہے اس آرڈر کو اس قسم کے ویریبل کو دیکھتے ہی آپ کو ایڈیا ہو جانا چاہیے کہ that is the string type کیونکہ یہ بائے اور کوٹیشن کے ساتھ جو میں نے لکھا ہے یہ لازمی طور پر آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ that is the string variable ایک بائے ہے اور ایک سیل ہے دو میں نے کر دی ہیں اس کے بعد میں نے نیچے آرڈر پلس پلس کر دیا ہے یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ کسی بھی ویریبل کے ساتھ جب دو مرتبہ پلس کا سائن یا مائنس کا سائن لگ جائے تو وہ برابر ہوتا ہے آرڈر is equal to آرڈر پلس ون پورا اتنا لمبا چڑھا لکھنے کہ بجائے آپ اس کو سمپل اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اس فنکشن کو ختم کرنے پر میں نے ریٹرن میں آرڈرز کو بیک کیا ہے تاکہ جب یہ فنکشن کال کیا جائے کیونکہ یہ فنکشن انٹیجر ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ فنکشن جو کسٹم فنکشن ہے اس کو میں نے انٹیجر ٹائپ رکھا ہے مین جب یہ کال کیا جائے گا تو اس کے بدلے جو ریٹرن ہمیں ویلیو آئے گی وہ انٹیجرز میں ہوگی اور انٹیجر میں جو چیز ہمیں ریٹرن ملے گی وہ آرڈر ویریابل ملے گا جو کہ یہاں پہ چیک کرے گا اگین یہاں پہ سارا کام ختم نہیں ہوا اصل چیز تو میں نے ابھی ڈسکیشن ہی نہیں کی ہے اب اس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے اس فنکشن کا کام یہ تھا کہ پہلے تو یہ چیک کرے کہ آخری لارڈ جو کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے آخری لارڈ وہ والی اس کی ویلیو لے آئے اب آخری لارڈ کو چیک کرنا ہو اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ اسیمبل چل رہا ہے ہمیں چارٹ کے اندر مور دین ون چل رہا جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں گولڈ کا ایک چارٹ یہ کھلا ہوا ہے ایک یہ کھلا ہوا ہے ایک یہ جی بی پی یو ایس ڈی کھلا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جب یہ جی بی پی یو ایس ڈی کلوز ہو رہا ہے تو اسی وقت گولڈ کی بھی لارڈ کلوز ہو سکتی ہے یقینا جب گولڈ کی لارڈ کلوز ہو جائے اور سیم اسی ہی ٹائم پہ اس کی لارڈ بھی کلوز ہو جائے تو کیسے ڈیسائیڈ پتا چلے گا کہ لارڈ کونسی کلوز پہلے ہوئی تو اس کے لیے تو ہم نے خیر اس میں رکھا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے بہت ساری اس میں جو ہے فلٹرس دیئے ہوئے ہیں کہ چیک کرو اب دو لٹیں ایک جیسی ہمیں ملتی ہیں تو ہمارے پاس پھر کیا طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے کمپیر کریں کہ لاسٹ ون کونسی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو فلٹرس دیتے ہیں کہ پہلے تو ایک بلکہ میں شروع سے اس کا کمپلیٹ ڈسکیشن کروں یہاں سے کچھ ویریبل ڈکلیر ہیں اور یہ وعدی لائنیں میں نے ابھی فیلال پیشے رکھی ہیں تاکہ ان کا بعد میں ہم دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں انٹیجر ٹوٹل آرڈر ہسٹری ٹوٹل ایک فنکشن ہے یہ والا میں اگر اس کو یہاں پہ آپ کو ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آرڈر جیسے ہم آرڈر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس پری ڈیفائن فنکشن جو ہے یہ والے کھل جاتے ہیں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی فنکشن ہے یہ والا فنکشن جو ہے ہمیں ایک مطلب ہے اس کے ساتھ آرڈر ہسٹری ٹوٹل وائڈ ہے مینکہ اس کے اندر پیرامیٹر میں کچھ چیز لکھنے کی ضرورت نہیں جیسے ہم نے یہ لکھا تو یہ ہمیں ریٹن کرے گا نمبر آف آرڈرز دیٹ کلوسٹ اب ظاہر بات ہے اس کے اندر آرڈرز جو ہمیں یہ ہسٹری میں جو کلوسٹ ہوں گے وہ سارے آئیں گے جیسے کہ میں اگر اس ہسٹری کو دیکھوں تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے ہیں جی بی پی ہے یورو ہے ایچ اینڈ ایکس وائز ایڈ جو بھی ہے سارے کے سارے یہاں پہ شور ہیں ہمیں تو سارے چیک کرنے ہیں ایک دفعہ نہ تاکہ اس میں سے جب ہم چیک کریں گے تو ہم اپنے ساتھ ایسا میکنیزم رکھیں گے تاکہ جس چارٹ کے اندر ہم کھڑے ہیں ہمیں صرف اسی کی چیز ملے تو یہ کیا کرے گا ٹوٹل آرڈر اگر سو ہے پچاس ہے دس ہے چاہے ایک ہے یہ ریٹن کرے گا ویلیو ہم اس ویلیو کا ایک لوپ چلائیں گے یہ والا لوپ ہم نے رکھا ہوا ہے فور انٹیجر آئی ایس ایکل ٹوٹل مائنس ون آئی ایس گریٹر دن زیرو آئی مائنس مائنس یہ میں لوپ کے اندر ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ایک لوپ کے اندر تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا ایسا یہ ہے انٹیجر آئے جس کو ہم نے ڈیکلیر کیا ہے آئی ویریبل کو is equal to ٹوٹل مائنس ون یہ والا پورشن جو ہے یہاں تک ایک حصہ ہو گیا مین کے ٹوٹل ویلیو کیا ہے this is the ٹوٹل ویریبل آرڈر ہسٹری ٹوٹل مین کے آرڈر ہسٹری کے اندر سپوز کریں کہ ایک سو آرڈر کلوز ہو چکا ہے تو یہ کیا کرے گا کیونکہ آرڈر ہسٹری جو بنتی ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں کہ اس آرڈر ہسٹری میں جو پہلے آرڈر کلوز ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے زیرو اس کے بعد جو سیکنڈ آرڈر ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے ون تو پہلا جو زیرو اور ون والی کنڈیشن کو ہم کیسے ڈیکلیئر کریں تو ہم نے یہاں پہ مائنس ون کر دیا ہے تاکہ ایک مائنس کر کے ہمیں کلیئر کر کے بدھایا جائے آئے جب تک زیرو سے بڑھا ہو تو ایک ایک اس میں سے نکالتے رہو مینکہ ہر دفعہ ایک نمبر جو ہے کم ہوتا جائے گا جو ہسٹری بنی ہوئی ہے اس ہسٹری میں سے ایک ایک کر کے ہم چیک کرتے جائیں گے ڈائریکشن ہمارا جو ہے یہ دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے یا اگر آپ کی ہسٹری سارٹڈ آرڈر میں ہو تو اوپر سے نیچے بھی جا سکتا ہے نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے مین اس سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہے اب وہاں سے نیچے آئیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اس کو یوز کریں گے جو لوپ ہمیں ویلیو ریٹن کرے گا سپوز کریں کہ اس نے ہمیں ویلیو ریٹن کی فرسٹ نائنٹی نائن سپوز نائنٹی نائن ویلیو کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب نائنٹی نائن والے آرڈر کو سیلیکٹ کرو مین کے ہمارا کنٹرول جو ہے ہسٹری فائل جو جنریٹ بنی ہے ڈیٹا بیس کے اندر اس ہسٹری فائل میں سے نائنٹی نائن نائن آرڈر کے اوپر فوکس کرو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ آرڈر کو سیلیکٹ کرو نمبر ہے اس کا نائنٹی نائن اگین سیلیکٹ بائی پوزیشن کس حساب سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں چیزیں میں آپ کو سمجھایا چکا ہوں سیلیکٹ بائی پوزیشن موڈ میں بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں جب اس کو آپ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ خود بخود چیزیں آ جاتی ہیں ریڈ کلر میں چیزیں جو یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ الریڈی سسٹم میں ڈیفائن چیزیں ہیں تو موڈ ہسٹری ہم نے اٹھا لیا ہسٹری میں سے جاؤ نائنٹی نائن نمبر لارڈ کو کنٹرول میں فوکس میں لو اور جو سیلیکشن کا پروسیجر ہوگا وہ ہمارا پوزیشن وائز ہوگا جی اس پوری لائن نے ایک کام کیا کہ ہسٹری فائل کے اندر جا کے نائنٹی نائن نمبر کی لارڈ کے اوپر فوکس جو ہے کر لیا اب ہم اس کے بعد ہم اس کو فیلٹر میں لے کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ لارڈ جی بی بی یو ایس ڈی کی ہو ہو سکتا ہے گولڈ کی ہو یا کوئی بھی ہو ایکس وائزل لیکن ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہاں پہ پھر ہم جو ہے ایس کے ساتھ فیلٹر کنڈیشن لگائیں گے سیلیکشن کریں گے کہ آرڈر کا جو سیمبل ہے وہ چیک کرو کہ اسکرین پہ جو سیمبل ہے اسکرین پہ جو سیمبل ہے مین کہ یہ جی بی پی یو ایس ڈی اس وقت اسکرین پہ موجود ہے کیا جس چارٹ کے اوپر یہ چل رہا ہے یہ یا سسٹم ہمارا جس چارٹ کے اوپر چل رہا ہے وہ والا سیمبل اور یہ والا سیمبل برابر ہیں اگر یہ دونوں چیزیں برابر مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر اگلی کنڈیشن پہ جاؤ اگلی کنڈیشن کیا کریئے کہ اگر یہ بھی برابر ہوں اور آرڈر کا جو میجک نمبر ہے وہ بھی چیک کرو کہ میجک نمبر یہ والا ہے کہ نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس سسٹم میں یہ چل رہی ہے جیسے یہ دیکھیں گولڈ کی یہ بھی چل رہی ہے یہ والا چارٹ بھی گولڈ کا چل رہا ہے اور یہ والا بھی چل رہا ہے لیکن دونوں کا آپس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے اگر میں اس کو تھوڑا سا وزاد کروں تو یہ گولڈ کے دو آرڈر چل رہے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ ان دونوں میں سے جو بھی کلوز ہوگا تو نیکسٹ کنٹرول اگلے پہ جائے گا دوسرے والے گولڈ کو ٹچ نہیں کرے گا حالانکہ دونوں گولڈ ہیں یہاں پہ میں نے اس کو میجک نمبر کے ساتھ ڈیفرنس دیا ہوا ہے کہ ایک گولڈ میں چارٹ کے اندر جو ہے میجک نمبر الگ ہے دوسرے والا الگ ہے تاکہ یہ چیزیں محلوب سیپریٹ ہو سکیں یہ چلیں یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو فلٹریشن کر لیا اس کے بعد جو ہے کیا آرڈروں کو ہم کس طریقے سے چیک کریں گے کہ ایک ہی جیسے میجک نمبر بھی ہمیں وہی ملا ہے ہمارا سیمبل بھی وہی ملا اب ہمیں ایک سے زیادہ آرڈر مل جاتے ہیں کنٹرول میں آتے ہیں کہ یہ سارے آرڈر وہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہو لیکن ان میں لاسٹ کلوزنگ کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے تو لاسٹ کلوزنگ کا جو فارمولہ ہے یہ یہ والا یہاں تک لائنیں ہیں دو لائنیں ہیں ان دو لائنوں کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے مجھے پورا ایک ہفتہ لگا تھا اور ہفتے تک یہ لوجک مجھے نہیں کلیئر ہو پا رہی تھی آج اتفاق سے میں بیٹھے ہوئے جب کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا تو میں نے کلیئر کر لیا اب میں تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں ان کے دو چیزوں کو آپ کمپیئر کیسے کرتے ہو سپوز کریں کہ دو بھائی ہیں اب دو بھائی ہیں ان کو آپ کمپیئر کیسے کرو گے کہ چھوٹا کون سا ہے بڑا کون سا ہے میرے ان کی ڈیٹ آف برث سے کہ ڈیٹ آف برث جس کی آج کے دن کے مطابق میرے کمپیئر آج کا دن اٹھائیں گے ہم ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کہ وہ ہمیں ریٹن کر دیتا ہے کہ آج اس وقت جو ہے ڈیٹ کیا ہے ہم اس ڈیٹ سے اس کی ڈیٹ آف برث تک جائیں گے جس کی ڈیٹ آف برث تک دن جو ہیں کم ہوں گے وہ چھوٹا بھائی ہوگا جس کے زیادہ ہوں گے وہ بڑا بھائی ہوگا تو یہ فارمولا میں نے ادھر ہی یوز کیا ہے تو اس کو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہاں پہ اوپر آپ کو یہ والی ایک لائن جو ہے میں نے ابھی نہیں پڑھائی تھی اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے تھے ابھی کرتے ہیں آرڈر سیلیکٹ کرو پہلی پوزیشن کو اٹھا لو میں نے ظاہر بات ہے کسی دو کو تو کمپیر کرنا ہی ہے کمپیر کرنے کے لئے دو چیزیں چاہیے تو میں نے اس کو بلائے کہ ہسٹری فائل میں جاؤ وہاں پہ پہ پہلا نمبر آرڈر اٹھاؤ اور پوزیشن اور ہسٹری کے ساتھ اٹھاؤ اور اس کو کیا کرو اس کی ویلیو ایک ویریبل میں نے دیفائن کیا ہے یہ ویلیو ویریبل جو ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے اس کا ٹائپ جو ہے وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے جیسے انٹیجر ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے اس کے جو آوٹ پوڈ ہے وہ ڈیٹ ٹائم ہے اس ایکل ٹو ناو ٹائم مائنس آرڈر کلوز ٹائم مینکہ اس آرڈر کو جو ایک نمبر ہے اس کو اٹھا لو اور اس کا جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ اٹھا کے ویلیو کے ویریبل میں پھینک دو اور ناو ٹائم سے مائنس کر لو ناو ٹائم کیا ہے دہ کرنٹ ٹائم یہ والا یہ یہاں پہ آکے آتا ہے کہ ڈیٹ ٹائم ناو ٹائم اس ایکل ٹو ٹائم کرنٹ مینکہ کرنٹ ٹائم جو ہے اس کو ناو ٹائم میں ڈیکلیئر کر دو ناو ٹائم مائنس کر دو اس آرڈر کی کلوزنگ ٹائم سے کیونکہ ظاہرے آرڈر پہلے کلوز ہوا ہوگا اور جو ابھی ٹائم ہوا ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا تو مین ناو ٹائم میں سے جب یہ کلوز کریں گے تو ہمیں کچھ سیکنڈز یا ملی سیکنڈ کا ٹائم جو ہے ڈیفرنس ملے گا اس ملی سیکنڈ والی ویلیو کو اٹھا کے ویلیو میں رکھ دو ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا میں نے یہاں پہ ایک چیز کی ہے کہ جب یہ والا بھی سب کچھ کنڈیشن کلیر مل جائے فلٹر ہمارا کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ بریکٹ بیگن کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ویلیو نیو یہ بھی ایک ویریبل ہے جو کہ ڈیڈ ٹائم کا ہی ذکر کرتا ہے is equal to کس کے now time منس آرڈر ٹائم مینکہ جو ابھی ٹائم ہوا ہے اس میں سے وہ والا آرڈر جو اس لوب کے ساتھ آیا ہے مینکہ اب سپوز کریں گے ہم 99 والے آرڈر کو اٹھایا 99 والے آرڈر کو اٹھاؤ اور ویلیو اس کی یہاں پہ لے آؤ جب یہ ویلیو ادھر شپٹ ہو جائے تو پھر کیا کرو if condition میں چلے جاؤ کہ ویلیو now is less than value جو ہم نے اوپر ویلیو ڈیفائن کی تھی یہ والی اس ویلیو سے کیا یہ ویلیو چھوٹی ہے اس نے کہا کہ ہاں کم ہے تو میں نے کہا کیا کرو ویلیو is equal to ویلیو new مینکہ یہ جو نئی ویلیو ہے اس کو اس میں ڈال دو مینکہ اگر یہ کم ملے تو اس میں ڈال دو اگر نہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہمارا یہ والا اس سے چھوٹا ہے تو مینکہ اس کو ہی رہنے دو مینکہ اس طریقے سے یہ ایک دفعہ لوپ پورا چلے گا اس طریقے اندر جتنے آرڈر ہوں گے ان کو کمپیر کرے گا پہلے آرڈر کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کہ یہ اس سے چھوٹا تو نہیں ہاں جو ہمیں پتا چلا کہ یہ چھوٹا ہے تو اس نے اس کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا اگر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ یہ سارا کچھ تو ہو گیا اس کے بعد پھر کیا ہو ہونے کے بعد جب ہمیں آخری چھوٹی سے چھوٹی ویلیو ملی ٹائم کی کہ یہ جی آخری کلوزنگ وہی ہو سکتی ہے جو کہ اس وقت جو کرنٹ ٹائم ہے اس کے بلکل کلوز ہو وہ ہمیں آرڈر تو ہمارے سسٹم میں کنٹرول میں آ گیا میں ان سیلیکٹ پوزیشن والی میں وہ ہی موجود ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ویلیو اس کے بعد اس کے بعد اس کے لازٹ ٹکیٹ اس کے لازٹ ٹکیٹ اس کے لازٹ ٹکیٹ میں چلے جاؤ یہ والے سارے اس کے کنٹرولز جو میں نے اٹھا کے ان ویریبلز کو دے دیئے اور یہ والی کنٹیشن میں نے اف کی کلوز کر دی اس کے بعد میں نے آرڈر کو پلس پلس کر دیا کہ جتنے آرڈر اس وقت تک تم نے سیلیکٹ کی ہیں ان کو پلس پلس کر کے اس میں ایڈ کر دو ہمیں اس کو باقادر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اور ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے اب یہ پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہمیں اس کی ویلیو ریٹن مل پائے گی جی اب جب ہمیں نے اس کو رن کیا ہے تو ہمیں جی بی پی یو ایس ڈی کی ایک آرڈر کے ساتھ جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے 0.01 کی ویلیو ہے بائے کی لاؤٹ ہے اور یہ آخر میں اس کی جو ہے یہ ٹکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے جی اس کا ایک سٹھ 6198 آخر میں جو ہے اس کا نمبر دیکھیں 6198 کے ساتھ یہ کلوز ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کی جو ہے لاؤس میں ہے اس وقت 0.08 میں نے اس کو اسکرین پہ شو کرنے کے لئے ایک ڈسپلی کا فنکشن بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں اسکرین پہ دکھا ہے اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ اس پورے اسکرین پہ جو یہ فنکشن چال رہا ہے ڈسپلی کا اس کے بارے میں تو وہ والی ویڈیو بھی انشاءاللہ اگلے دن ہی لوڈ ہو جائے گی وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اسکرین پہ ہم ڈسپلی کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے total order closed up to now mean کہ اس وقت تک کتنے order closed ہوئے ہیں اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں بہت سارے order نظر آتے ہیں یہ دیکھیں کتنے order closed ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پہ total order closed میں دو ہمیں شو کر رہے ہیں کہ یہ تو دھوکہ ہوا نہیں جو یہ والا جس کا نمبر ہے اس میں دو closed ہوئے ہیں اگر ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے میں اس کو closed کرتا ہوں gbp usd کو یہ دیکھیں تین ہو گیا مین کے جب ہم نے اس کو closed کیا تو ہسٹری کے اندر یہ اس نے اس کو تین کر دیا حالانکہ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی closed کریں تو اس کا effect اس پہ نہیں پڑے گا کیونکہ یہ چارٹ دوسرا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لئے closed کیا یہ closed ہوا میں اس کو بھی closed کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی closed ہوا دوبارہ نئے order بھی لگیا ہے لیکن یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ یہ دونوں gold کے چارٹ ہیں اور اس کو پہلی condition ہی جی ہماری order symbol is equal to symbol یہاں پہ ہی اس کو reject کر لیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے اگر یہ condition match بھی ہو جائے تو پھر magic number کے ساتھ دوبارہ ہم اس تین order close ہو چکے ہیں اچھا ایک اور چیز میں لازٹ ابھی دکھا تھا آپ کو کہ اس کی closing 6198 یہ ticket number last close order ticket number mean جو آخری order close ہوا اس کا ticket number کیا ہے وہ بھی اٹھا لو last order lot size کیا تھی 0.01 وہ بھی اس نے اٹھا لی اس کے بعد turn کر لیا ہے last close order type جو order close ہوا ہے وہ کس قسم کا تھا میں نے بی کا close کیا تو یہاں پہ بھی بی ہی شو ہوگا again last close order profit جو آخری order close ہوا تھا اس وقت ہمارا اس کا loss یا profit ہمیں دے چکا تھا سپریڈ ہمارا یہ تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی close کریں گے تو اس طریقے سے close کریں گے آیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو بھی close کرتے ہیں یہ چار ہو گیا ہمارا ٹکٹ کا نمبر بھی چینج ہو گیا جو آخری closing تھا وہ بھی ہمارے سامنے آگیا again ہم ایک اور آرڈر کھول لیتے ہیں یہ والا آرڈر ہمارے پاس لوڈ ہو گیا کھل بھی گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایک filter ہٹا دوں آپ کو میں نے یہاں پہ یہ چیز دکھائی ہے کہ میں یہ والی line جو ہے جو if کے ساتھ symbol اور magic number یہ دو چیزیں اس وقت working condition میں نہ رہے جی میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اب دیکھیں اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے چینج ہو چکی ہیں پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ کم بتا رہا تھا اب 215 بتا رہا ہے تو یہ 215 کیوں ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ اب یہ total closing یہ ہے اس نے ہمیں بتایا کہ 215 order جو ہے وہ check ہو ہیں total میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ اس condition میں اگر 215 order کے اندر جو last closing ہے کیا ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کیونکہ last closing کی جو conditions ہیں ہماری یہ والی ہیں تو یہ والی ہماری تو valid ہے صرف ہم ہوں یہ trade کے اندر یہ trade کا دیکھیں 6715 buy کی trade ہے gbp usd کی میں نے یہاں سے آکے اس کو close کر دیا جی دیکھیں ایک تو یہ اس میں اضافہ ہو گیا جو یہ سکس 715 کی lot تھی closing وغیرہ سارا ڈیٹیل آگیا تو اب آپ کو کافی حد تک یہ چیز clear ہو چکی ہو گی اب اگر suppose کریں کہ میں ایک مزید اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سیمبل تو یہ ہو لیکن یہ magic number والی کہانی یہاں سے ختم ہو جائے تو بڑا سیمبل ہے کہ مجھے magic number والی یہاں تک line یہ ہٹانی پڑے گی اور if کو میں active دوبارہ کر لیتا ہوں یہ اور یہاں پہ ہم ایک bracket closing لگا دیتے ہیں یہ والی یہاں تک line کہ اسیمبل چیک کر لو کہ gbp usd والی ہی ساری ہونی چاہیے مزید ہمیں جی تو اب دیکھیں کہانی کچھ الگ ہو گئی کہ صرف gbp usd کو اگر ہم اٹھا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تک 59 lots gbp کی close ہو چکی ہیں یہ میں اگر اس کو بھی close کر دوں تو اب یہ 60 ہو گئے میجک نمبر کا مقصد ہے کہ اس چارٹ میں جو ابھی لاتیں close ہوئیں اس کو اگر میں میجک نمبر assign کر دیتا ہوں تو وہ صرف ان کو ہی الگ سے پہچان سکے گا اگر میں میجک نمبر ہٹا دیتا ہوں تو gbp ہو سکتا ہے منیول بھی کھلی ہو لات یہ والی ایک لات میں نے منیول کھول دی ایک بائی کی ایک سیل کی یہ والی میں نے کافی ساری لاتیں کھول بھی کھول کر دیا سکسٹی ٹو ہو گیا اس کو بھی میں نے کھول کر دیا دیکھیں جتنی لاتیں کھول ہوئی ہیں تمام کی تمام یہاں پہ شو ہو رہی ہیں جو منیول کھول ہوئی ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہی ہیں اگر ہمارا یہ والا فلٹر یہاں پہ جو ہے ہمارا اگر ایکٹیو ہوتا میں اس کو واپس لے کے آ رہا ہوں یہ والے اور میں اس کے آگے سے یہ ہٹا دیتا ہوں کمنٹ اور میں اس کو کمپیل کر دیتا ہوں تکہ ہمیں یہ میجک نمبر کے ساتھ بتائے جی تو اب مجھے بتا رہا ہے کہ ٹوٹل سکس لات کلوز کر دیا جی دیکھیں بلکل کسی بھی جگہ پہ اس نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا کیوں جب آپ چاہتے ہو کہ جب آپ کا روپورٹ یہ چلے تو وہ اپنی ہی لاتوں کو دیتیکٹ کرے مینیول اگر کوئی بندہ لات لگائے تو وہ اس کو کبھی بھی ریڈ نہیں کرے گا لیکن اگر کنڈیشن رکھیں گے میجک کو ہٹا دیں گے تو اس کو بھی ریڈ کرے گا تو مینی اس کو آپ اپنی مردی سے enable or disable بھی کر سکتے ہیں یہ والی لات بھی ہم نے منیولی لگائی ہے اس کو نے ہسٹری کو چیک کرتے ہیں تو ہسٹری کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو last closing order ہوتا ہے اس کے اوپر ہم یہ چیزیں apply کر سکتے ہیں last closing اس سے second one یا جو بھی condition آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جب ہمیں ایک robot بناتے ہیں تو especially جو single لیتے ہیں کہ last order جو ہے loss میں close ہوا یا profit میں close ہوا تو ہم اپنی strategy کے حساب سے پھر اگلا decision لیتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ history والی جو ہے detail میں نے آپ کو complete بتا دیا ہے next ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو screen display function ہے اس کے پورا میں detail بتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے use کر نا ہے کیونکہ یہ screen پر سب کچھ آپ کو یہاں پہ show ہونے کا مقصد ہو تھا کہ آپ کے لیے زیادہ آسانی پیدا کرنا آپ کو یوں screen دیکھتے ہی سارا کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس وقت total کتنی لائٹیں